السلام علیکم and welcome back to my channel complete lifestyle محرم الحرام اسلامی کلینڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے اس مہینے میں اہلِ بیت کے ساتھ جو ظلم کی داستان رقم کی گئی اسے رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد کیا جائے گا کربلا کی یہ عزین قربانیاں ہمیں بڑے درست دیتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ان ٹک ٹاک سٹار کے بارے میں بات کریں گے جن کا تعلق اہلِ دشی مسلک سے ہے وہ ٹک ٹاک سٹار جو شیاں ہیں اور اپنے عقیدے پر سختی سے عمل پیرا کرتے ہیں اور جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کو پلک کرنے تاں کی میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچے نمبر ون فاطمہ جعفری ورسٹائل ٹک ٹاک سٹار فاطمہ جعفری جن کی وجہ شہرت ان کا منفرد انتاز ہے فاطمہ جعفری حقائق پر بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں فاطمہ جعفری کا تعلق شیعہ گھرانے سے ہے فاطمہ جعفری اکثر و بیشتر کربلا کی زیارت کے لیے بھی جاتی ہیں اور نوہ خانی کی ویڈیوز بھی مذاہوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں بات کافر مسلمان شیعہ سننی کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آل نبی کو زباہ کیا گیا اگر ہسنے والی بات ہے تو مل کے خوشیاں مناتے ہیں اور ہستے ہیں اور اگر رونے والی بات ہے تو ساتھ مل کرو نمبر دو شہیر حان مشہور ٹک ٹاک سٹار اور خوششہ ہو پاکستان کے کنٹسٹن جن کی آواز کو بھی فینس کافی پسند کرتے ہیں شہیر اپنی اٹریکٹیف لوگ کی وجہ سے کافی پسند کیا جاتے ہیں شہیر حان کا تعلق بھی شیعہ گرانے سے ہے اور بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں شہیر حان اکثر و بیشتر نوہ خانی اور مجالس کی ویڈیوز فینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نمبر 3 سید شبر عباس مشہور ٹک ٹاک سٹار اور موٹیویشنل سپیکر سید شبر عباس جو کہ اپنے منفرد انداز سے ٹک ٹاک پر چھائے ہوئے ہیں لاکھوں میں فین فالون لکھنے والے سید شبر عباس کا تعلق بھی شیعہ گرانے سے ہے شبر عباس اکثر و بیشتر مجالس اور نوہ خوانی کرتے دکھائی دیتے ہیں سید شبر عباس اپنے عقیدے پر سختی سے عمل پیرا ہے نمبر 4 عدیل مرتزا فیمس ٹک ٹاک سٹار عدیل مرتزا کا تعلق بھی شیعہ گرانے سے ہے عدیل مرتزا اپنے سوشن میڈیا اکاؤنٹس پر نوہ خوانی اور مجالس کی ویڈیوز شیئر کرتے دکھائی دیتے ہیں نمبر 5 نمبر 5 نمبر 5 نمبر 5 خوبصورت اور ورسٹائل ٹک ٹاک سٹار نمبر 5 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 بابا میں بڑی بیٹی ہوں تری سب بدلہ لے گے مجھ سے تیرا بابا میں بڑی بیٹی ہوں تری سب بدلہ لے گے مجھ سے تیرا نمبر 6 علی شاہ مشہور ٹک ٹاک سٹار جنہوں نے اپنے منفرد انتاز اور خوبصورت لہجے سے اپنا نام بنایا نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی ان کی آواز پر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور بہت پسند بھی کیے جاتے ہیں علی شاہ کا تعلق بھی اہل تشریع کرانے سے ہے اور یہ بھی اپنے عقیدے پر سختی سے عمل پہ رہا ہیں حسین کے ذکر سے جو بھی جلتا ہے محسین انسانیت کی زباہ میں اس تو جذریت کہتے ہیں نمبر 7 حسین ترین لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے مشہور اور ورسٹائل ٹک ٹاک سٹار حسین ترین جن کی ویڈیوز کا اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے حسین ترین پہلے پاکستانی ٹک ٹاک سٹار ہے جنہوں نے انسٹرگرام پر ون ملین فالورز حاصل کرنے کا احساس اپنے نام کیا حسین ترین کا تعلق بھی اہل تشریع کرانے سے ہے مگر عام طور پر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں حسین ترین اپنے مسلک کو سوشل لائف سے دور رکھتے ہیں اور بہت کم مسلک پر خفتگو کرتے ہیں نمبر 8 حافظہ سکینہ حافظہ سکینہ کا تعلق بھی شیعہ فیملی سے ہے حافظہ سکینہ ہر سال مجالس میں شرکت بھی کرتی ہیں اور مجالس کی ویڈیوز کو اپنے سوشل اکاؤنٹ پر بھی شیئر کرتی ہیں نمبر 9 علی حیدر آبادی الگ انداز سے چلنے کا انداز ہی ان کی وجہی شہرت ہے علی حیدر آبادی کا تعلق بھی شیعہ فیملی سے ہے علی اکثر اپنی ویڈیوز میں نوحہ ہونی کرتے دکھائی دیتے ہیں اور مجالس کی ویڈیوز کو اپنے سوشل اکاؤنٹ پر شیئر بھی کرتے ہیں نمبر 10 ماس سبتر ٹک ٹاک سٹار ماس سبتر جو اپنی پہچان اور فین فالنگ بنانے میں خوب کامیاب رہے ماس سبتر کا تعلق بھی اہل تشیر گھرانے سے ہے ماس سبتر ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں مجالس میں شرکت بھی کرتے ہیں اور نیاز بھی دلاتے ہیں نمبر 11 میا سنی فیموس ٹک ٹاک سٹار میا سنی جو کی پاکستان شوپس انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور آج کل موڈلنگ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں اپنی لکس کی وجہ سے بہت مشہور بھی ہیں میا سنی کا تعلق بھی شیعہ گھرانے سے ہے اور یہ بھی اپنے عقیدے پر سختی سے عمل پیرا ہے نمبر 12 نائلہ جھٹ نائلہ جھٹ کو کون نہیں جانتا ٹک ٹاک سٹار نائلہ جھٹ کا تعلق بھی شیعہ گھرانے سے ہے بات کافر مسلمان شیعہ سننے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آل نبی کو زباہ کیا گئے اگر ہسنے والی بات ہے تو مل کے خوشیاں بناتے ہیں اور ہستے ہیں اور اگر رونے والی بات ہے تو ساتھ مل کر روئے بابا میں بڑی بیٹی ہوں تری سب بدلہ لے گے مجھ سے تیرا لوگوں کے بدلتے ہیں تیور لوگوں کے بدلتے ہیں تیور لوگوں کے بدلتے ہیں تیور دو ہو سلا بابا زینب کو زینب نے کہا یہ روک اگر تمہاری پسلیوں کے درمیان تمہارا دل دھمالے نہ ڈالے تو پھر خود کو روک نہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ منصر نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضیِ الہی نہیں مانگی اور لاؤ گے کوئی دوسرا عباس پہاں سے حیدر میں کوئی اور دعا ہی نہیں مانگا 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 آپ کو ان تمام ٹک ٹک سٹارز کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اصحار ضرور دیجئے گا یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے فی امانندہ